زمانہ کوئی رخ بدلے ادھر جائے ادھر جائے جسے نسبت ہے خواجہ آپ سے آخر کدھر جائے ہسے ناتنگ دستی پر میری دنیا میرے خواجہ انعیت کی نظر کر دو تو یہ قسمت سمر جائے تجھے کیا بتاؤں میرا زدان تیرے سامنے میرا ہان ہے یا غریب ناز یہ تجھے کیا بتاؤں میرا زدان تیرے سامنے میرا ہان ہے تجھے کیا بتاؤں میرا زدان تیرے سامنے میرا ہان ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زلدگی کا سوال ہے جانے جانا تم کو پایا ہے تیرے خواجہ تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے تم کو پایا ہے زمانے میں کنارہ کر کے اوہ تجھے کیا بتاؤں میرا زدان تیرے سامنے میرا ہان ہے تیرے سامنے میرا ہان ہے یہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زلدگی کا سوال ہے جانے جانا تم کو پایا ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تو آیا ہے زمانے سے کنانا ہاں خرقے تو ایسا اب متلہ نظر کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے کیونکہ میں نے بھی بہت ٹائم بعد کوئی ایسا متلہ سنا ہے کنارہ کر کے اور منقبت میں بڑی مشکل سے آتا ہے اس لیے متلہ نظر کر رہا ہوں سبات فرمائیں تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے تم بدل دیتے ہو تیرے مرشد تم بدل دیتے ہو قسمت کو اشارہ کر کے تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے تیری نظر تیری نظر جو مجھ پہ مہربان ہو گئی تیری نظر جو مجھ پہ مہربان ہو گئی مشکل میری حیات کی آسان ہو گئی مشکل میری حیات کی آسان ہو گئی میں کیسے بھول جاؤں تجھے برکات شاہ تیرے کرم سے دنیا میں پہچان ہو گئی میری مرشد تم بدل دیتے ہو تیسے بھول کو اشارہ بدل دیتے ہو تیسے بھول کو اشارہ بدل دیتے ہو تیسے بھول کو اشارہ جن سے حکم ہے پڑھنے کا تیری نظر جو مجھ پہ مہربان ہو گئی تیری نظر جو مجھ پہ مہربان ہو گئی مشکل میری حیات کی آسان ہو گئی مشکل میری حیات کی آسان ہو گئی میں کیسے بھول جاؤں تجھے ہے میرے برکات میں کیسے بھول جاؤں تجھے ہے میرے برکات تیرے کرم سے دنیا میں پہچان ہو گئی میرے مرشد تم بدل دیتے ہو کیسے بھول کو اشارہ کر دے میں کیسے بھول کو اشارہ کر دے جو مانگا میں نے طلب کے سوا دیا تُو نے کہ مجھ فقیر کو راجہ بنا دیا تُو نے کہ مجھ فقیر کو راجہ بنا دیا تُو نے پڑا تھا میں کسی بازار میں قیمت ہی نہ تھی میں کھوٹا سکھا تھا مرشد چلا دیا تُو نے میرے جانا مرشد 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 تُو نے جو کہ دیا کہ میں ہوں تیرا سہارا تُو نے جو کہ دیا کہ میں ہوں تیرا سہارا اب کوئی بے سہارا مجھے کہ نہیں سکتا میرے مرشد ہلا ہلا ہلو اس کا ایکو ڈاؤن کر کے بڑھاؤ ہلکا سا ریپیٹ اور کم کروں ڈاکٹر صاحب بڑی بڑی دور سے پوری رات سے آڈیونس موجود ہے کسی کے گھر کا کوئی کاروبار ہے کسی کا کوئی وزنیس ہے کسی کو صبح اٹھنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی محفل میں موجود ہے کیونکہ ان کو بھروسہ ہے اب وہ بھروسہ کیا ہے ورنگل والوں ایسا نواز آپ نے اللہ کی قسم سب میرے مقدر کی طرف دیکھ رہے ہیں سب میرے مقدر کی طرف دیکھ رہے ہیں میں تو یہاں سرکار کی محفل میں مگن ہوں میں تو یہاں سرکار کی محفل میں مگن ہوں سرکار میرے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی مالا دولت کی تمنان مجھے شہورت کی مالا دولت کی مالا دولت کی مالا دولت کی تمنان مجھے شہورت کی کچھ بھی دے دے کچھ بھی دے دے تیری چوکٹ کا اُتارا کر کے موسیقی موسیقی تیری نگاہ ناز کے اُس مستجام کی تیری نگاہ ناز کے اُس مستجام کی میں بھی حکمانگتا ہوں محمد کے نام کی میرے بابا تیری چوکٹ کا موسیقی 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 ملو دلت کی تم سمنہ بابا جی یہ نسبت میری حضور مخدوم پاک سے بھی ہے اور ایک شیر کو جس کی جہاں نسبت ہے وہ وہاں پہنچے کیونکہ میرے پیر مرشد فرماتے تھے دنیا میں کہیں سے بھی تمہیں جو بھی کچھ عطا ہو یہ سمجھنا تمہارے پیر کی عطا ہے کچھ آئے تمہیں امریکہ میں کیوں نہ ملے یہ سمجھنا تمہارے پیر کی عطا ہے تو اللہ نے جو یہ وسیلہ بنایا ہے اس سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ پنجد نباد کے گھرانے کا معاملہ ہے سرکار کی سنت ہے اب ہم خوش نصیب ہیں اس لئے یہ شیر پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب جتنے آپ کے مرید بیٹھے ہیں اور سرکار سے نزبت رکھتے ہیں ان سب کو بھی مت نظر رکھ کر اور اپنی اخلیتت حضور مخدوم پاک سے رکھ کر یہ شیر پڑھ رہا ہوں سمات کرمائیں موسیقی کیوں کسی غیر کے کیوں کسی غیر کے کیوں کسی غیر کے ارے در پہ میں جھکا ہوں سرکو مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارا کر کے عمر بھر آنا جانا سلامت رہے عمر بھر آنا جانا سلامت رہے یار کا آستانہ سلامت رہے ذرا دیکھو بھر آنا جانا سلامت رہے بھر آنا جانا سلامت رہے بھرے ہم تو برکات کے ہم تو برکات کے دربار سے آگے تھے لہ گئے لہ گئے طرح ہر سلامت رہا کسی غیر فر بھائی ڈاک صاحب سرکار کا گمبت چل رہا ہے اور ایک شیر ایسا پڑھ رہا ہوں جو میں نے ابھی تک کہیں پڑھا نہیں ہے پڑھنگل والوں گوہ والوں ممبئی والوں گنوریا والوں سب سننا سرکار کا گمبت دیکھنا ایک نیا شیر ہے اس میں شیر سننا راشنی بڑھ گئی آنکھوں کی میری ایک شب میں راشنی بڑھ گئی آنکھوں کی میری ایک شب میں میری مرشدی میری مرشدی تیرے بھنبت کا نظارہ کرتے میری مرشدی تیرے بھنبت کا نظارہ کرتے میری مرشدی تیرے بھنبت کا نظارہ کرتے موسیقی موسیقی جی ڈاک صاحب جیسا حکوم ہے میرے مرشید تیرے گمبت کا نظارہ کر کے اور یہ بوننے والی بات نہیں ہے میں جب اسٹیج پہ آیا تو میرے دل میں یہ تھی کہ میں پہلے لنگر چکھوں گا اس کے بعد ہی جاؤں گا لیکن میں ڈائریکٹ آ گیا پھر بھی سرکار نے کرم فرمایا کہ دوبارہ گیا پھر کھایا پھر آیا تو اب شیر سنیں دیکھیں دنیا کی نعمت مل جاتی ہے آج کل کہیں کوئی کمی نہیں ہے گاؤں گاؤں میں بھی بڑے بڑے ہوتل کھل گئے ہیں لیکن جو لذت اس کھانے میں ہے وہ دنیا کے کسی فائسٹار ہوتل میں نہیں ہے کیونکہ اس کھانے کا جو مزہ ہے یہ جو وہ نیت ہے مخلوق کے خدا کے خدمت یہ گزرگانے دین میں ہی ملے گا آپ شیر نظر کرنا ہو ڈاکٹر صاحب کی یہ ورنگل سے ہیدر آباد بھی جا سکتے تھے وہاں بھی بہت پی رہے لیکن جس کی نزبت جہاں جڑ گئی اب شب توجہ دیں میرا کہنے کا جو مقصد ہے چھانکر خواب سمانے کی یہی سوچا ہے کیا؟ امر کا ٹو ہوں تیرے ٹکوڑوں پہ گزارا کرتے امر کا ٹو ہوں تیرے ٹکوڑوں پہ گزارا کرتے امر کا ٹکوڑوں پہ گزارا کرتے ہوں تیرے ٹکوڑوں پہ گزارا کرتے ہوں تیرے ٹکوڑوں پہ گزارا کرتے چھانکر خواب سے ہوں تیرے ٹکوڑوں پہ گزارا کرتے ہوں تیرے ٹکوڑوں پہ گزارا کرتے ہوں تیرے ٹکوڑوں پہ گزارا کرتے ڈاکٹر صاحب ایک شیر اپنے والیدہ گرامی حاجی رئیس سابری صاحب کو مددے نظر رکھ کر پڑ رہا ہوں کیونکہ ابھی دس مہینے پہلے میرے والیدہ مہترم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں تو یہ شیر ان کو مددے نظر رکھ کر پڑ رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی انسیت ہمارے گھرانے سے ہے ہمارے ننیحال سے بھی ہے ہمارے ددیحال سے بھی ہے نانا مشتاق سے اور ہمارے والید سے ان کی بڑی اچھی عزیزی میں کہوں بڑی اچھی ہمدردی ہے تو یہ شیر میں اپنے والید کی نظر کرتے ہوئے پڑ رہا ہوں نہ تو ہسنے میں لگے دل نہ لگے رونے میں نہ تو ہسنے میں لگے دل نہ تو ہسنے میں لگے دل ہم گئے تم ہوں کہا یہ ہاں ہمارا کر لے تیرے ہر نقش پا کو آج منزل یاد کرتی ہے تیرے ہر نقش پا کو آج منزل یاد کرتی ہے کہا ہے جانے والے آئے محفل یاد کرتی ہے جانے جانا اور لیجیے مختہ نظر کر رہا ہوں ہندوستان کے معنی شاعر جناب شکیل قریشی صاحب فرماتے ہیں مختے میں میں نے پائی ہے خوشی سارے زمانے کی شکیل باک صاحب آج کی محفل لاسٹ ہے اس کے بعد کل لوگ بیدا کر لیں گے پرسوں سے لے جائیں گے تو اینڈ میں ایک کلتجہ پیش کر رہا ہوں ان مریدوں کی اور اپنی طرف سے ہے کیونکہ پھر یہ موقع ملے نہ ملے نہ ملے زندگی وفا کرے نہ کرے اللہ سب کی عمروں میں اضافہ کرے ویسے تو لیکن چار مصرے ہیں کہ زندگانی کا کیا بھروسہ ہے نوجوانی کا کیا بھروسہ ہے جس پہ تو خوب ہی اتراتا ہے اس جوانی کا کیا بھروسہ ہے اس لیے شیر نظر کر رہا ہوں سرکار سے اضافہ کرتے ہوئے ارے میں تو تورے دامن ملاگی سرکار میں تو تورے دامن ملاگی سرکار چاہے تو دلدر بھیک مگاو ارے چاہے دھرو سرکار ارے میں تو تورے دامن ملاگی سرکار ارے میں تو تورے دار گیا کی بھرکار انتجا آخری رات ہے تو انتجا ہے کرپا کی جو درشن دی جو کی جو درشن دی جو ارے رکھیو ہماری налاج بھقات شہاں میں تو تورے دامن ملاکی زندگاں میں تو تورے دامن ملاکی زندگاں میں نے بائی ہے خوشی سارے زمانے کی شکیل ان کی چوکھٹی کی غلابی کو ان کی چوکھٹی کی غلابی کو گوارا کر دی شکریہ میں تو تورے دی ان کی چوکھٹی کی غلابی کو ملیووہ ملیووہ میں تو مطابق شکریہ شکریہ ملیووہ شکریہ ڈیووہ ڈی ڈیووہ ڈیووہ موسیقی